السلام علیکم ایفراد کیسے آپ لوگ دیکھیں آج میں آپ کے دے یہ والی سنگل کلر کی ڈیزائن لے کر آئی ہو بہت ہی خوبصوری ڈیزائن ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے اسے آپ کسی بھی پروجیکٹ پر ڈال سکتے بچوں کے بڑوں کے زینس لیڈیز کسی کے بھی پروجیکٹ پر ڈال سکتے دیکھیں کتنی خوبصوری ڈیزائن ہے میں نے یہ صرف سولہ سلائی بنا کر آپ کو دکھائی ہے تب بھی یہ ڈیزائن بہت ہی اوبر کے آ رہی ہے جب آپ اسے اور زیادہ بنا لیں گے تو یہ ڈیزائن بہت ہی اوبر کے آئے گی فرنس ایزو ڈیزائن ہے یہ ہماری ریڈ سیٹ کی طرف سے شٹارٹ ہوتی ہے آٹھ سلائی کی ڈیزائن ہے سولہ سلائی میں بنا کر اس کو کمپلیٹ کرنی ہے وہی آٹھ سلائی آگے آپ کو ریپیٹ کرنی ہے بس اس کی یہ جگہ چینج کرنے کے بعد آپ کو ریپیٹ کرنی ہے تو سولہ سلائی میں سکسٹین رو میں یہ ڈیزائن بن کر کمپلیٹ ہو جائے گی فرنس یہ ڈیزائن ہماری سکس کے ملٹیپل فندوں پہ چلتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی پروجیکٹ آپ کو اگر بنانے ہیں تو آپ یہاں پر فندے جو کاؤنٹ کریں گے وہ سکس پلس سکس پلس سکس پلس سکس اس طریقے سے کرتے ہوئے لاشٹ میں آپ کو دو فندہ ٹو فندہ ایکسٹر ڈال لینے ہیں اس ڈیزائن کو سیٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کسی بھی پروجیکٹ پہ اچھے سے سٹ ہو جائے گئے سکس کے ملٹیپل پلس ٹو فندہ ایکسٹر تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں اس کے ویڈیو اور دیکھتے ہیں اس ڈیزائن کا ہم کس طریقے سے بھلوڑر کے بعد جو سلام نے یہاں سے سٹ آٹ کی وہ ہی میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گی سیکھو اپنے بڑر کے اوپر آپ کو ریپیٹ کرنی ہے میں آپ کو بس یہاں سے بتاؤں گی آپ کو اپنی بورڈر کے اوپر ہی ریپیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے پروجیکٹ میں فندے ڈالنے ہیں بورڈر بڑھنا ہے جو بھی بورڈر ڈیزائن آپ کو پسندے وہ بنا لیجئے گا اس کے بعد ڈیزائن کی فرسٹ رائچ سیدھی طرف سے یہاں سے آپ کو سٹارٹ کر لینی ہے پہلی صلاح ہماری سیدھی طرف سے رائچ سیدھی طرف سے تو پہلا فندہ یہاں پر میں سلپ کر لیتی ہوں اس طریقے سے پھر اون اپنی طرف کر کے جو میں یہاں سے بناوں گی وہی میں آپ کو یہاں سے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے چھے فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ چھے دیکھیں ایسے اون پیچھے چھے فندے سیدھے ایک دو تین چار پانچ چھے سٹارٹنگ آپ کو سے اُلٹے سے کرنی ہے پھر سیدھا پھر اون اپنی طرف چھے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ چھے اون پیچھے چھے سیدھا ایک دو تین چار پانچ چھے پھر سی اون اپنی طرف اور چھے اُلٹے تو اسی طریقے سے چھے اُلٹے چھے سیدھا اس طریقے سے آپ کو بناتے ہوئے لارچ تک کمپلیٹ کر لینا ہے پرسٹ رو کو ایسے ہم لارچ تک بھون کر کمپلیٹ کریں گے دکھاتی ہوں میں آپ کو کیسے آئے گی چھے اُلٹا چھے سیدھا چھے اُلٹا چھے سیدھا اور چھے اُلٹے لاشت میں آپ کے چھے اُلٹے آئیں گے اب آجائے سیکنڈ رو اس ڈیزائن کی ساری اُلٹی سلائے اُلٹا اُلٹا بنے گی بس ایک سلائے میں ہمیں تھوڑا سا جب ہم فندے کو یہاں پر انکریز کریں گے تو وہ ہمیں سلپ کرنی ہے وہ ہی میں آپ کو آگے دکھاؤں گے لیکن باقی جو فندے بنیں گے اُلٹے طرف سے جو رو بنیں گے وہ پورا اُلٹا اُلٹا ہی بنے گی تو پہلا فندہ سلپ کیا اور سیکنڈ رو میں باقی فندوں کو اُلٹا اُلٹا بن کر کمپلیٹ کر لیں گے تو فرنس اسی طریقے سے سیکنڈ رو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں دیکھیں فرنس رو سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دی ہے اب رو تھرڈ جیسے ہم نے فرسٹ رو بنائی ہے سیم اسی طریقے سے رو تھرڈ بنائیں گے پہلا فندہ سلپ کریں گے اُن اپنی طرف کر کے چھے فندے اُلٹے یہ دیکھیں یہ چھے فندے ہم نے اُلٹے بُن دی ہے اب اُن پیچھے چھے فندے سیدھے یہ دیکھیں چھے فندے سیدھے اُن آگے چھے فندے اُلٹے تو اسی طریقے سے رو تھرڈ ہم کمپلیٹ کریں گے لارس تک دیکھیں فرمز رو تھرڈ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے لارس تبالہ فندہ ایکسٹ سیدھا بُن دیں گے تو ایسے ہی فرسٹ رو اور تھرڈ رو کمپلیٹ کریں گے اب رو فورت ہماری اُلٹے طرف سے جیسے ہم نے سیکنڈ رو اُلٹے طرف سے اُلٹا اُلٹا بنایا سیم اسی طریقے سے رو فور ہم کمپلیٹ کریں گے اُلٹا اُلٹا بُنتے ہوئے پہلا فندہ سلپ کریں گے باقی فندوں کو اُلٹا آپ چاہے تو پہلے فندے کو بنا کر لے سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے دیکھئے رو فور کمپلیٹ ہو گئی ہے اب رو فیفت رائٹ سیدھے طرف سے دیکھئے یہ جو اُلٹے فندے ہے چھے فندے میں سے سٹارٹنگ کی دو فندے چھوڑیں گے پھر سینٹر میں یہ دو فندے میں یہ والی جو پتی والی ڈیزائن ہے لیو والی وہ ڈالیں گے اور یہ دو فندے سیدھا بنائیں گے پہلا فندہ ایکسٹس اسے ہمیں سلپ کر لیتی ہو اب یہ جو چھے فندے ہے بس یہ ہی آپ کو دیان سے بنانی ہے باقی بلکل سیمپل ڈیزائن ہے یہ دیکھے چھے فندے میں سے دو فندہ سٹارٹنگ کا یہ سیدھا ایک دو اب یہ جو دو فندے ہے سینٹر میں دیکھیں ایک فندے میں تین فندہ بنیں گے پہلے اس فندے کو ہلکا سا لوس کر کے سیدھا بنیں گے داگے کو نکالیں گے نہیں سلائے میں سے ان کو سلائے میں اس طرح سے لپیٹیں گے اور ایک فندہ بنائیں گے پھر سے دیکھیں اسی فندے میں ایک فندہ سیدھا بنیں گے تو ایک فندے میں ہم یہاں پر یہ دیکھیں تین فندہ بنائیں گے دیکھاتے ہیں آپ کو ایک دو اور تین اب داگے کو نکال دیں گے ٹھیک ہے ایک فندے میں تین فندہ پھر سے اسی فندے میں سیم ایسے ہی کریں گے ایک فندے کو تین فندہ بنیں گے دیکھیں پہلے اس فندے کو سیدھا ہلکا سا لوج کر کے داگے کو سلائے میں ایسے لپیٹیں گے اور پھر سے اس فندے کو سیدھا بنیں گے تو بس یہی تین فندہ ایک فندے میں تین تین فندہ دو بار بنائیں گے اور یہ دو فندے جو اُلٹے ہیں سیدھا بنیں گے ایک دو اور سینٹر میں جو چھے فندے سیدھے ہیں وہ سیم سیدھا ہی رہے گی اس میں کچھ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں چھے فندے سیدھے اب یہ جو چھے فندے ہیں ان میں سے یہ دو فندے میں پہلے سیدھا بنیں گے اب ان دو فندے میں ڈیزائن ڈالیں گے ایک فندے میں تین فندہ کر کے اب یہ دو فندے سیدھے چینٹر میں چھے فندے یہ سیدھے پہلے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک ٹھیکھے اب سوال سے پہلے دو صندے سیدھے سینٹر کے دو فندے میں دیکھیں ایک Batu ایک لاپیٹا 1 ,3 سیدھے پھر guns آئے دو اور پہلے دو بنایا 33 cỡ تھےlaw ویڈ والے مدانے گے شرقت سوال سے رونجا سیدھے سوال سے اورmount دیکھیں پہلے ایک یہ جو ایکشٹی سے ایمینو اتار لیا ہے اس کے بعد دیکھیں دو فندے اُلٹے بنیں گے ایک اور دو اور جو تین فندہ بنایا ہے ایک فندے میں دیکھیں ایک دو تین ان تین فندوں کو بینہ بنے ایسے اتار لیں گے اس کو بنائیں گے نہیں پھر سے یہ تین فندے بینہ بنے اتار لیں گے بنائیں گے نہیں مطلب کن کو ایسے ہی سلپ کر لیں گے سینٹر میں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو یہ دس دس فندے ہی ہم اُلٹے بونیں گے سینٹر میں اب پھر سے یہ ایک فندے میں تین فندہ ایسے سلپ کریں گے پھر ایک فندے میں تین فندہ ایسے سلپ کریں گے جو ہم نے فندے بڑھایا ان کو سلپ کرنا ہے اور باقی فندوں کو اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے روز سیکس کمپلیٹ کرنی ہے لاش تک دیکھیں فرنس روز سیکس ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے لاش تک روز سیکس سیدھے طرف سے پتی بنانی ہے سب سے پہلے ایکش دیس اسے ہم اُتار لیں گے آپ یہاں سے دیکھیں یہ جو دو سیدھے فندے ہیں اس کو چھوڑ کے جو یہ تین فندہ ہم نے ایک فندے میں سے بنایا یہ آگے کی طرف سے سلائے اس طریقے سے ڈال کر تینوں فندوں کو ایسے اپنے سلائے میں چڑھا لیں گے پھر فندے کو ایسے کھولیں گے آگے کی دو فندے جو سیدھے ہیں ان کو ہم پیچھے سے اس طریقے سے اپنے لیفٹ ہند کے سلائے میں لے لیں گے تھوڑا سا دیان سے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اب یہ تین فندے جو ہے ایک فندے میں سے ہم نے بنایا بس ان تین فندوں کو اب ایسے پیچھے سے سلائے ڈال کر سیدھا بنتے ہوئے تینوں کا ایک کریں گے تو یہ لیپ بن جائے گے ٹھیک ہے اب یہ دو فندے جو ہم نے ٹویسٹ کی ہے سیدھا بنیں گے ایسے تو جیسے ہم کیبل ٹویسٹ کرتے ہیں ویسے ہی اب یہ تین فندے باد میں بنائیں گے جو پیچھے کے دو فندے ہیں وہ اس طریقے سے سلائے ڈال کر پیچھے سے پہلے دو فندے کو ایسے اپنے رائٹ ہینڈ کے سلائے میں لے کر فندے کو کھولیں گے اب یہ تین فندے جو ہم نے ایک فندے میں سے بنایا اس کو ایسے لیا اور پیچھے سے دو فندے آگے لے کر آئیں گے ایک ایک کر کے دونوں فندوں کو سیدھا بنیں گے اب ان تین فندوں کا پیچھے سے تین کا ایک کریں گے ایسے ٹھیک ہے اب یہ جو چھے فندے ہیں وہ سیدھے ہی بنیں گے دیکھیں چھے فندے سیدھے اب پھر سے وہی کریں گے اس سے ایسے لیا کھولا سلائے میں سے دو فندے پیچھے سے چڑھائیں گے اور یہ تین کا ایک کریں گے ایسے اب یہ دو فندے ایک ایک کر کے سیدھا بنیں گے پیچھے سے یہ دو فندے لیں گے کھولیں گے ایسے ٹویسٹ کریں گے اور پیچھے والے فندے آگے لے کر ایسے سیدھا بنیں گے اور یہ تین فندے کا ایک کریں گے پیچھے سے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے 7th رو ہم کمپلیٹ کریں گے رائٹس ایج ایسے آئے گا ہماری ڈیزائن اب رو ایٹ جو کہ رونگ سائٹ سے پوری سلائے اُلٹا اُلٹا رو ایٹ کمپلیٹ کر دی ہے میں نے اس طریقے سے رو نائن ہماری رائٹ سیدھے طرف سے یہاں پر ہماری ڈیزائن سیم رہے گی پیٹن آپ کو اوپر سیم بنانی ہے بس اس میں جگہ چینج کرنی ہے نیچے سے میں ایک بار آپ کو دکھاتی ہو یہاں سے یہاں تک جو بنی ہے یہ یہاں سے نیچے سے یہاں تک آٹھ سلائے پھر اس کی جگہ چینج کرنے کے بعد یہاں سے یہاں تک آٹھ سلائے یہ ٹوٹل سولہ سلائے بنا کر کمپلیٹ کرنی ہے تو اوپر جگہ ہم کیسے چینج کریں گے دیکھیں اس کے اوپر اب ہمیں چھے فندے سیدھے بنانی ہے اور اس کے اوپر اب ہمیں یہ جو سیدھے فندے ہے اس کے اوپر ہمیں اب ڈیزائن ڈالنے ہیں بس یہ آپ کو چینج کرنا ہے باقی پیٹن آپ کی سیم رہے گی تو پہلے سٹارٹنگ میں فرسٹ رو میں اُلٹے بنائے تھے چھے فندے اب ہم ان چھے فندوں کو سیدھا بنیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے فندے سیدھے اب یہ جو چھے سیدھے فندے ہیں ان کو اُلٹا بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے بس یہ ہی آپ کو جگہ چینج کرنی ہے باقی پیٹن آپ کی سیم رہے گی اون پیچھے اب یہ چھے فندے سیدھے ایک دو تین چار پانچ چھے تو ایسے کرتے ہوئے ہم پھر سے نائنھت رو فرسٹ رو کی طرح کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے لارس تک دیکھیں رو نائن ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے رو ٹین رونگ سائٹ سے پوری سلائے اُلٹا اُلٹا بنا کر کمپلیٹ کریں گے رو ٹین کمپلیٹ کر دی ہے اب رو الیون گیار بھی سلائے رائے سائٹ جیسے ہم نے تھرڈ رو بنائی ہے یہاں پر ویسے ہی سٹارٹنگ میں یہ چھے فندے سیدھے پہلا فندہ سلپ کریں گے اور پھر چھے سیدھے ڈیسے ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے 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 دو فندے اُلٹے فندے میں دیکھیں یہ اُلٹے فندے ہیں دو فندے سیدھے ان دو فندے میں یہ 1 فندہ بنایا دیکھیں یہ سے 1 فندے میں 3 فندہ اس پر بھی 3% یہ دو فندے سیدھے ہے اور لاسٹ میں یہ ساتھ فندے سیدھے چھے فندے ڈیزائن کے ایک سٹس لے کر ساتھ دیکھیں رو ٹھٹین کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم جو اُلٹے فندے ہیں وہ اُلٹا بنیں گے اور جو ایک فندے میں تین فندہ وہ سلپ کریں گے بینہ بنیاد سے اُتاریں گے ایک فندے میں تین فندہ ان کو ہم ایسے تھوڑا سا دیان سے اُتار لیں گے اب باقی اُلٹے فندے کو اُلٹا بنیں گے ایسے کرتے ہیں ڈیزائن رو ٹھٹین کمپلیٹ کریں گے رو ٹھٹین کمپلیٹ ہو گئی ہے ڈیزائن رو ٹھٹین ہماری رائٹ سائٹ پہلا فندہ سلپ کریں گے چھے فندے سیدھے اب یہ دو فندے بعد میں بنائیں گے ان تین فندوں کو پہلے بنائیں گے تو ایسے لیا ایسے پیچھے سے دو فندے لیں گے اور آگے سے تین فندے تینوں کا ایک کریں گے سیدھا بونتے ہوئے پیچھے زند搭ی کا ژیด سیدھا باب پیچھے Peaciah پیچھے چیہانے سیدے پہلے تین کا ایک کریں گے دو پندے ایک ایک کر کے سیدھا بنیں گے پیچھے سے یہ دو پندے لے کر ٹویسٹ کریں گے ان پندوں کو بھی پہلے یہ دو پندے سیدھے بنیں گے اب ان تین کا ایک کریں گے ایسے اب آجائیے سولہ سلائی جو کی ہماری سکسٹین رو اُلٹے طرف سے پوری سلائی اُلٹا اُلٹا بنیں گے یہ دیکھیں فرنس رو سکسٹین میں نے کمپیٹ کر دی ہے میں نے اس طریقے سے ڈیزائن کو چار بار ریپیٹ کی ہے چار بار ریپیٹ کی ہے تو ہماری ڈیزائن کچھ اس طریقے سے بند کر آگئی ہے بہت ہی خوبصورا ڈیزائن ہے جب آپ انہیں سولہ سلائی کو بار بار ریپیٹ کریں گے یہ آپ کی جو پیٹن ہے وہ اس طریقے سے بند کر آ جائے گی پھر سے فرسٹ رو سے آپ کو شٹارٹ کرنی ہے پہلے چھے فندے اُلٹے پھر یہ چھے فندے سیدھا پھر یہ چھے فندے اُلٹے اس طریقے سے آپ کو ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی ڈیزائن کو کنٹینیو کرنی ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ کی پیٹن بند کر آ جائے گی یہ رانگ سائٹ سے اس کی لوگ اس طریقے سے دیکھتی ہے تو فرنس آپ کو یہ والا ڈیزائن کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا مجھے امید آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو میرے لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اپنے فرنس گروپ میں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر کے رکھ دیجئے گا تاکہ اس طریقے کا نئی نئی ڈیزائن یا پھر جو بھی پروجیکٹ میں اپلوڈ کرو اس کی جو نوٹیفیکشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کس ایک نئے ڈیزائن کس ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیت کی جگل حافظ